دوست آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں کی ایلو آئی یعنی کی لیٹر آف انٹین ملنے کے بعد آپ کو آفر لیٹر ریلیز ہوتا ہے اور اس آفر لیٹر میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کمپنی آپ سے باؤنڈ یا اگریمنٹ پر سائن کرا رہی ہے ایک سال دو سال یا تین سال تک آپ سے وہ ایک باؤنڈ پر سائن کرا رہی ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کانٹینیو کرنا چاہیے یا کمپنی کو جوان نہیں کرنا چاہیے اور جوان نہیں کرتے ہو تو اس کیس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے ہم اس بات پہ ابھی ڈسکس کریں گے دوستوں میں بتا دوں جو ٹوٹل پروسس ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دیتا ہے اور آپ کا انٹرویو کریک ہو جاتا ہے آپ کو پہلے کمپنی دیتی ہے ایلو آئی لیٹر آف انٹین کہ یہ آپ کا لیٹر آف انٹین ہے اس کو ایک طریقے سکر آفر لیٹر بھی بولتے ہیں بہت کئی کمپنیز میں آئی لیو آئی پلس آفر لیٹر آپ کو دو میں ملتے ہیں تو اس کیس میں ہوتا کیا ہے کہ کمپنی آپ کو سکتا ہے پہلے نہ بتا ہے کہ آپ کا آئی لیو آئی میں نہ دے بہت آفر لیٹر ریز کرتے ہیں اس میں بولتی ہے کہ بھئی آپ کا تو دو سال کا اگریمنٹ ہے آپ کو کرنا پڑے گا تو دیکھو اس کیس میں دوست ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ابھی اگر آپ نے ریجنگنیشن کمپلیٹ کر دیا اپنے ریجنگ کمپلیٹ کر دیا ہے تو میں بولوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے دوسری جوپ پانا بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کو جوپ چاہیے چاہیے تو میں آپ کو بولوں گا کہ وہ جوپ آپ کو جوان کر لینا چاہیے اگر آپ کا کرنٹ کمپنی میں آپ کا ریجنگنیشن پیڈیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آپ ریجنگ پہ ہو آپ چاہو تو اسی کمپنی میں کانٹینیو کر سکتے ہو کہ بیٹر دن اگریمنٹ آپ ہو سکتا ہے نیکس کچھ ٹائم میں دوسری جوپ چاہش کر لو اور جو تیسرا ایک ریجن ہوتا ہے کئی لوگ یہاں کنفیوزن میں ہوتا ہیں ہم نے کمپنی سے لیٹر آف انٹین لے لیا آفر لیٹر لے لیا تو ہو سکتا ہے کچھ دکت ہوگی وہ کیس نہ کر دیں جوان نہ کروائیں تو میں آپ کو کلیلی یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں دوستہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کمپنی سے لیٹر آف انٹین لے لیتے ہو ہو آفر لیٹر لے لیتے ہو جواننگ لیٹر لے لیتے ہو تب بھی کمپنی آپ سے جوان نہیں کروا سکتی یا کمپنی آپ پر کیس نہیں کر سکتی بس کمپنی صرف جو کر سکتی وہ اتنا کر سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی سے آپ کو بلیک لیسٹ کر دیں یعنی کی نیکس ٹائم کبھی بھی آپ اس کمپنی میں جوان نہیں کر پاؤ گے ہو سکتا ہے یہ کمپنی اپلائی کر دیں آپ کو اس پرٹیکلر کمپنی سے بلیک لیسٹ کر دیئے نہیں کہ آپ اور بیس کمپنی سے بلیک لیسٹ ہو گئے یا اور پچاس کمپنی سے بلیک لیسٹ ہو گئے تو اچھا کمپنی وہ نہیں کر سکتی صرف اپنے بنائی جیسے بلیک لیسٹ کر سکتی ہے کہ ہمیں نیکس سیم یہ بندہ ہائے نہیں کرنا ہے یہ بلیک لیسٹ ہے ایسے ہی آپ کو کہیں بھی پرابلم نہیں ہونے والی کہ کیس ہو جائے گا لیگل کچھ کیس کر دیں گے تو اس چیز سے آپ بلکل بھی گھورائیں نہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ویڈیو ہوگا تو لائک سیئے رہا ہوں سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں لائک سیئے رہا ہوں لائک سیئے رہا ہوں سبسکرائب لائک سیئے رہا ہوں